السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیشان خان ان کا سوال ہے کہ ان لی یعنی صرف جمعہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں پلیز بتا دینا جزاک اللہ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صرف اور صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے کیا حدیث شریف میں اس کے حوالے سے منع کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے یہ ساری چیز ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کیلئر کریں گے دھیان سے سن کر اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں سب سے پہلے اور بنیادی چیز آپ یہ جان لیں کہ یہودی جو تھے وہ لوگ سنیچر کے دن کو مبارک جانتے تھے اور اس دن وہ روزہ رکھتے تھے اسی طرح عیسائی اتوار کے دن کو مبارک جانتے ہیں ہمارے اسلام میں جمعہ کا دن یہ مبارک دن ہے سید الایام کہا گیا ہے اسے اور جمعہ عید کا دن ہے ایسا فرمایا گیا ہے تو اس کے مطالب حدیث شریف میں یہ موجود ہے کہ صرف اور صرف جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے ایک دن یعنی جمعہ رات کا دن بھی ملا لے اس کے ساتھ یا پھر جمعہ کے بعد سنیچر والا دن بھی اس میں ملا لے صرف اور صرف جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے خصوصیت کے ساتھ تنہا یعنی صرف اور صرف جمعہ کا روزہ رکھنا یہ مقروح تنزیہی ہے تحریمی نہیں مقل بلکہ کیا ہے مقروح تنزیہی ہے صرف اور صرف اگر کوئی تنہا جمعہ کے دن روزہ رکھے ہاں اگر ایسا ہو کہ کوئی مخصوص دن ہے اور وہ جمعہ کا ہی دن پڑ رہا ہے تو پھر اس دن روزہ رکھنے میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے مقروح تنزیہی بھی نہیں ہوگی جیسے کہ جمعہ کا دن ہے اور ستائیس رجب ہو رہا ہو جیسے کہ اس مرتبہ دوزار اکیس میں ہے کہ جمعہ کا دن پڑ رہا ہے اور ستائیس رجب ہے تو عام طور پر اس دن اہل سنت والجماعت کے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اب یہ خیال لگنا کہ صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہے یہ منع ہے تو اب یہ منع نہیں آئے گا کیونکہ آپ وہ روزہ جو ہے ستائیس رجب کا رکھ رہے ہیں اور اتفاق سے وہ جمعہ کا دن پڑ رہا ہے اسی طرح جیسے یومِ عرفہ نوزلیجہ کا روزہ رکھتے ہیں لوگ اب وہ اگر جمعہ کے دن پڑ جا ہے تو کیا کریں گے نہیں رکھیں گے رکھیں گے کیونکہ وہ نوزلیجہ کا روزہ آپ رکھ رہے ہیں اور وہ اتفاق سے جمعہ کا دن پڑ جا رہا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے کب منع کیا گیا ہے تو اس کے مطالق آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہر صورت میں مقروع نہیں ہے مقروع صرف اس صورت میں ہے جب کوئی صرف اور صرف خاص اور خصوصیت کے ساتھ جمعہ کا روزہ رکھے کہ جیسے وہ لوگ محترم سمجھ کر اس دن روزہ رکھتے تھے عیسائی اور یہودی لوگ ایسے ہی جمعہ کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی خاص صرف اور صرف جمعہ کا روزہ رکھے تو اس سے منع کیا گیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے والا دن اس میں ساتھ میں ملا لے اور دو روزے رکھے یا اس کے بعد والا دن اس میں ساتھ میں ملا لے اور دو روزے رکھے ہاں اگر کوئی ایسا خاص دن پر رہا ہے کہ جس دن مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور وہ تاریخ جمعہ کے دن پر رہی ہو تو پھر اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے اور یاد رکھئے کہ اگر کوئی صرف اور صرف جمعہ کو روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی کوئی تحریمی والی بات نہیں بلکہ تنظیحی ہے ایسا شریعت میں ناپسندیدہ ہے لیکن گناہ کا کام نہیں ہے تو اس مرتبہ رجب المرجب ستائیس تاریخ یہ جمعہ کے دن پڑھ رہا ہے تو لوگ کنفیوزن ہیں کہ جمعہ کے دن صرف ایک روزہ رکھیں گے تو گناہ ملے گا تو یاد رکھئے کہ ایسا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ